موسیقی 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 شرفہ علاقہ میرے قابل احترام عزداران امام میرے سننے شیعہ سہبان اللہ نے اس زمین اتیچار کی سمدی مخلوق نو پیدا فرمایا زمین ایک چھوٹا جیسے سیارہ ہے جیسے مخلوق کا اس جیسے کئی سیارے نے جیسے فضا وچ اپنے اپنے مدار اچ محور گردش بہت چھوٹے سیارے جیسے مخلوق ہیں جس دا نام ہے زمین چار کی سمدی مخلوقیں جمدات نواتات حیوانات اور انسان اللہ نے زمین اتیسا لکھ معصوم نبی بیچے اور میں پورے وصوب نہ لاکھ رہا میرے سننے شیعہ بھائی چار قسم دی مخلوقیں لیکن نبی صرف انسان واستے سوالک نبی ہیں چون ایک وخاو جڑا پہاڑا واستے نبی بان کے آیا ہوئے جڑا درختہ واستے نبی بان کے آیا ہوئے جڑا حیوانہ جانورہ واستے نبی بان ایک نبی ایسا نہیں جڑا بھیڑ بکریاں واستے نبی ہوئے درختہ واستے کوئی نبی نہیں جماندات واستے کوئی جتنے نبی نے صرف انسان سوچنا لگا لے مخلوقوں تے اور بھی نہیں ہدایت صرف ساڑی کیوں ہے بہت مہتا ہے مالکہ سے کلیت نہیں تیراندے مخلوق اور بھی نہیں جتنے ہادی نے جتنے نمائندے نے جتنے رہبر نے جتنے انبیاء نے معصوم میں صرف ساڑے واستے بھیجی جاتے ہیں تفقہ فی الدین غور و فکر دنا دینے اندہ دھند پیر بھی دنا دینے آؤ میرے پڑھے لکھے سہبان مل کے سوچئے مالک صرف ساڑے واستے ہیں دو ہی میرے ذہنی وجہ آ رہی ہیں جنہی جناب انہوں نے اچھی لگے قبول کر لو پہلی وجہ میں نے لگ دیئے کہ اللہ نے یقین ہی چار قسم دی مخلوقیں اگر دایاں بایاں کرے گا تو صرف انسان ہے جس جس رستے تھے جڑی جڑی مخلوقوں نے چلا دیتے ہیں کوئی سجے خبے نہیں جائے گا اپنے رستے تو اسی دے ٹوٹ رہے گا اور یہی وجہ ہے کہ کوئی مخلوق اپنے رستے تو نہیں ہٹ رہی گا صرف انسان ہے جہاں قدی سجے ٹوٹ جاندے ہیں قدی خبے ٹوٹ رہے گا اسنوں صدر رکھنے واستے اللہ نبی بھیجینے یا پھر دوسرا ایک کوئی آپشن ہے میرے ذہنی تھی میں اس بات میں سمجھے ہاں کہ شہر شاہ نے قانون فطرت جڑی چیز پیاری زیادہ ہوئے اُدھی راکھی چوکھی رہاں میں سمجھنا کہ اسی اللہ نو پیاری بڑھے ہیں اللہ صلی اللہ پیار دن تہا کر گئے اس واسطے جیڑی چیز پیاری ہوئے اُدھی راکھی چوکھی کری دی کار کی امتی ہے بھی ٹریک کر لوائے کوئی چوری نہ کر لائے فصل کی امتی ہے اُدھے چون پہ سے بار لا دیتی ہے کوئی جہنوار اس میں خراب نہ کر جائے اُجڑی اللہ نے انسان دے محافظ بھیجینے نا اُنہ دنا ہے اَمْبِيَا فرمایا اے پاگل بڑے اے جہل بڑے مَنُسْوْنَا بَدَنْ نَفِی جِسَمْ نَازِقْتَنْ دِتَاِ مَنْ قَدْعَنْ نِي چَانْدَاِ جِہَنَّمْ جَائِ جاؤ تو سوئی سنوال شال کی کس طریقے جنت لیا ہو اور با خدا اللہ نے کیا میرے مالک نے سنال بہت پیار کیا اسی اللہ نے پیار نہیں کیا اور فرمانِ خدا بندی ہے میرا بندہ تُو سنی بنے ہیں تُو شیعہ بنے ہیں تُو وہابیوں ہیں تُو دیوبندیوں ہیں تُو بریلویوں ہیں میں تے تین فرقیں پیدا نہیں کیتا مالکہ تُو کی کہتا پیتا ہے فرما قُلُّو مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ مَانِ شِقْمِ جو بچہ جینا مذہب لائے کیا رہے ہو اسلام ہے میں تین شِقْمِ مَادرِ چون سنی شیعہ پیدا نہیں کیتا وحابی تیوبندی بریلویوں میں مسلمان پیدا کیا مالکہ مسلمان پیدا کیوں کیتا ہے فرمائے صرف اس واسطے میں نہیں چاندہ تُو جہانم میں جائے میں تین مسلمان پیدا کیا چلو ایڈا سونا ماہولے میرا سوال ہے اپنے علی سنت بھائیاں تے اللہ صاحب مسلمان پیدا کر دا ہے اسی وردے کے کافر کیوں نہیں ہیں تُو تو سن ایوریج کر لو پوری دنیا دی عبادی تُو کافر چوکھے نہیں مسلمان ٹھوڑے نہیں یورپ ویچ بھی بچے پیدا ہوندے تھی مسلمان ہے انڈیا بچے بچے پیدا ہوندے مسلمان ہے فاکستان بچے پیدا ہوندے مسلمان ہے لیکن وردے ہو کہ کوئی یہودی بنگئے کوئی عیسائی بنگئے کوئی ہندو بنگئے کوئی سکھ بنگئے کوئی سنی بنگئے کوئی شیعہ بنگئے کیوں؟ میرے خیال اچھے ایجاب ہے کہ اللہ مسلمانی پیدا کرده ہے پھر جنہ والا بچہ پیدا ہوں اللہ مسلمان پیدا کیتا ہے عقیدہ لے آپ سپڑے ماں پہ ہوتا ہے مثال لے تو عورت ماں پہ گرجے جان دینے بچہ وڑیوں کے حسائیوں پہ گرجے جان ماں پہ مندر جان دینے بچہ سکھ ہو جائے گا یہ مطلب پہ جنہ والا بچہ جمعی جیسا انہوں نے عقید ہے جی میں ہوں نیڑے ہوں ایتھے ٹھیک ہے جی لو جیوں میرے خالے میرے لانے ساٹھ بھی مار دے گیوں ایتھے ٹھیک ہے میرے نیڑے آج ہو جنہو نوچھا سنیندہ ایتھے ٹھیک ہے اللہم سولی علیہ محمد تھوڑا باز آئے گا پھر تجھے خموشی نہ سنو گئے جو میں پوچھوں جو پڑے تجھے اپنیوں کیتی رکھنی ہے میری بھی سنوی رکھنی ہے چلو خدا کرے پیغام پہنچے میں تھوڑا جب پھر آسان کرنا ہوں بچہ شیعہ والے بھی مسلمانی جمعہ اے وڑیوں کی ماتم کیوں کر رہی تھی جی آسان جواب ہے جی جمدیاں مسلمانے پھر ماں پہ اجھے ماتمی آئی کے ایتھا مطلب ہے ماتمی ماما دے گھرہا ہے جی یزید نہیں جمع لے مصد کے بھائی مصد کے بھائی ایالی آلی بچہ شیعہ والے بھی مسلمانی ہیں وڑیوں کے ماتمی ہویا ہے ماں پہ ماتمی ہے چلو تو جنی بھائی بولو تو اڑی آلی بچہ مسلمانی جمع ہے اے وڑیوں کے ترابی کیوں پڑھتا ہے جی ماں پہ ترابی پڑھتے ہیں ایتھا مطلب ہے جمدیاں سارے مسلمانے عقیدہ لیندے نے ماں پہ کھڑھوں جیڑے پار دے نے انہیں کھڑھوں بچے عقیدہ لیندے نے جمدیاں سارے مسلمان بٹیوں کے کافران دے گھارے تھے بچہ کافرے مسلمانہ دے گھارے بچہ مسلمانے شیعہ دے گھارے بچہ ماتمی ہیں سنیاں دے گھارے بچہ ترابیہ لیں جمدیاں سارے مسلمانِ عقیدہ فرقہ پالن آلہ تولید ہے ہیڈے سوڑے ماہ اورش میں جملہ کھا ملہ ہونڈا کھیں ابو طالب کلمہ دائی پڑھیا تیرے ہاتھ سلامت بھائی تیرے ہاتھ سلامت بھائی مہت ملوانی مہت ملوانی دائی فرما مل کے حیدر علیہ پالن آلے عقیدہ منتقل کر دیں جی 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 عقیدہ لئی دیں ماں پہ تو گھارا نے عقیدہ چاہ کرنا میں بچے نے چاہ کری تھے نکہ بچے نے کو نہیں پتا سنی شیعہ کی وہ کیسر لگی یہ ماتم دا آواز وہ تھے ماتم کرنا وہ بے کیا کرنے ایشی ہیں دا جائے انہوں تھے پتے ہی کوئی نہیں اجرہ ماتم کر دیں نا بیواز اس عقیدہ لے اپنا گھار اگر ناوز بلہ بقول مسلمان ابو طالب کافر ہے ابو طالب سرکار نے دو بچے اپنی جوہنی چپالے نہیں ہیں آپ کافر رہے ایک وڈاو کے نبیاں تو سلطان کیوں بڑھے ہیں دوجہ بلیاں تو سلطان کیوں بڑھے ہیں میں اللہ نے تین فرکیں پیدا نہیں کی میں تین مسلمان پیدا کی مالکہ کیوں فرمائے میں ایک مسلمان پیدا کر کے تین دست ہے کہ میں تین جہنم نہیں بھیجونا چاہتا اور پھر میرے پیار دن تا آگے میں تیری ٹیچنگ راستے سے والاک نبی محصوم بھیجے گورنمنٹہ پاکستان تیرے محلے دسکوری ٹیچر بھیجے تاکہ نہ ان کے علیم دے زیبن آرہ راستہ کرو جی کہ جو حالت تبارہ جانگے جاؤ یار گورنمنٹہ کیا سی تنخواہ دیں گے تو اسے بچے پڑھاؤ وہ سکولیچ ماسٹر پڑھانا ہے بچے انہوں مارے ہیں اللہ نہ خرید فار ایگزیمپل بچے مارے ہیں گورنمنٹ داو ٹیچر نسکی انہوں خجو بچے بڑے ڈڑڈ ہیں گورنمنٹہ کے کوئی گال لیا تو ہلیوں انہوں نے کریں گا انہوں نے تربیہ ٹھیک ہو جانگے دوسرے دن پھر آیا بچے انہوں نے اتنا مارے انہوں نے قتل کر دیتے ہیں اللہ نہ کرے میرے خیال ایک دو ٹیچر دے قتل دے بعد گورنمنٹ اور سکول بند کر دیں جدت تعلیم لینے نہیں چاہدے انہوں نے ساڑھے اتنا قیمتی ٹیچر مار دیتے ہیں دفعہ کرا نہیں فرمایا میرا بندہ تیری گورنمنٹ ایک ٹیچر دے قتل دے بعد دارہ بنگ کر دیں دیئے ویخ میرا کتنا حوصلہ ہے میں سوہ لکھ ماسوں پیچر بھیجنے تو ایک ایک دنی ستر ستر نبی قتل کیتے ہیں میں بہترمہ بھیج کے دس اے میں عجیب ہی تیرا جہنم نہیں چاہتا میں عجیب ہی نہیں چاہتا بولو اللہ دکھتا ہے پیار دی انتہائے فرمایا میرا بندہ میں تیرے نال تیرے ستر ماما تن زیادہ پیار دیتا ہے جی بالکل حدیثِ قدسی میں اللہ تیرے بندے نال ستر ماما تن زیادہ مالکہ ماما تن چوکا مانو تن صرف اپنے پیار لگتا دوجہ تنی لگتا فرمایا جتنے انسانوں نہ تن میں اللہ نو تن سارے ستر ماما تن زیادہ پیار جی سنیاں نہ لگتنے پیارے شنیاں نہ لگتنے پیارے دیو بندیانا مسلمانا نالوی کافرانا نالوی تنے پیارے مالکہ ہے گالدی سمجھ نہیں ہے اما تو چوکھا تو کیوں پیار لگتنے قدسان سمجھتے نہیں آئی پروف دے فرمایا میرا بندہ پروف دے ماما قدی مارے آئی جی قدی قدی بولے تن زیویزے کونی ہاتھ سارے نو لگے مارے آئی جی دو دو چال چال باری ماما مارے آئے ہیں ان پھر تو اسے موت باہر بڑھے ہیں ان پھر سمجھ مالا ٹھیک ہے نکے ہوں دے ہاں سارے نو مارے ہیں میں نے بھی مارے ہیں مالک بہت پیار کر دی لیکن قدی قدی مار دی ہوئی ہے فرمایا قدی قدی کی مار دی ہے جی جی دن اما جی نو غصہ لگ گیا ہوئی ہے فرما غصہ نو قدر لگ دیں جی جی دن مہمان دے آپ تھی نہ لگیا ہے بولو بھائی سمجھ آئیے تھے بولو کی میں جی اما کو گل کی تھی میں کرکٹ لگی اج کل میچ لگی میں جو اخدار رہا ہوں میں ان چیتے ہی کونی لے اما کی آئی آن دیاں پھر انہوں دکھا لگ گیا ہے جب میں ہمیں میرے تینا فرمان ہمیں میرے فرمایا لے میرا بندہ ہون بے ایک پیار ماندہ زیادہی یا رحماندہ زیادہی تُو اما دے ایک دن آکھے نہ لگیں وہ غصے چاہ کے تین مارا لگ بندیئے ستر سال میری دنیا تے زندہ رہے ہیں روز کھاندہ بھی میرے علوہ ہیں رزق بھی میرا ہی پانچ پانچواری میں نت اپنے گھر بلایا ہے ایک دن میں نہیں ہاں میں دکھا دی غصے چوکے تین نہیں مارا میں دکھا دی محصد کیا بولو پھر پیار کر رہے ہیں خدا یا نہیں کر رہے ہیں بہت پیار کر رہے ہیں خدا رہا یار انا نالتشویس ایسی ذات تو کیوں سی دور کدیم ماما تو بھی پتر ڈرے آئے آئے یہ مطلب ایسے پڑھے نالیاں تم چوکھا ڈرہا دیتا ہے اتاق اللہ ہوئی اللہ سے ڈرو تو اسے چوکھا ہی ڈار کر تو اسے اس گلی بھی چمنی گلر دے جس گلی چلا پاک دا گار بازے ساڑے مومن آدھے نے جی نا ساڑے امام دی قتل گاڑے مسجد عزید جانا ہی کوئی نہیں 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 شبیر دے بابے مسجد شہادت دے کے دسے ہیں میرے منن حالا بے نماز نو مارے حیدری ازاقہ فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ ازاقہ فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ وفا کی شمہ جلے مگر نماز کے ساتھ تمہیں حسین صدا دے رہے ہیں مقتل سے ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ مارے حیدری ای آئی لے سویدہ مطلب دے نال کوئی ورطن بنانی چاہی دی ہے جس نال تلک رکھنا بے او دے گھر آن جان رکھی دے وہاں دے دے نا لگ دے مل دے اندے تیجے مل نہ گل نہ چھوڑ دے او دے تلک ختم ہو جاندے جس نال تلک رکھنا بے او دے گھر آن جان رکھی دے ختم ہو جانتے وہاں سے بھلایا جی اگر رحمان نال تلک رکھنا ہے تو دے گھر آن جان ساں او دے صرف جان دا ڈسیپلر نے جی میں تن ایم بی بلائے ایتے تری پیسوٹ پانے نا شیو شو کرا کی تے تے ذرا پرفیوم لاکے جان ٹائشہی لاکے جان فرمایا میرے تو وڈا ہے کوئی نہیں ہوں میں وڈیاں تو ہی وڈا ہوں تو میرے گھرانوں نے تھری پیس دی کوئی لوڑ نہیں صرف پاک صاحب وغیر اس طرح تو پاہنی میں تن قبول کرنا پھر وڈیاں نالگل کرن دی دسپلن دا تری کان دے رحمان نالگل کرن دی تری کئی دا نام نماز مالکہ میرے سیدہ تتن کی فیدہ فرمایا میں کک فیدہ نہیں تُو پڑے مہتامی اللہ تُو چھاڑے جائے مہتامی اللہ مالکہ پھر کیوں آنا ہے فرمایا میرا بندہ جنہیں تُو تھکیا ستیا اکیا دنیا تُو ستایا ماندی جولی سا رکھنا ہے تن سکون مل دے مالکہ بہت مانتے پھر ماں ہوئی تھی ماندی جولی تُو میں سن رکھنا میں دنیا تکاوٹا مل جاندی فرمایا پاغلا قدی میرے گھار آکے سجدہ سار رکھے وی تِو ماندی جولی تُو زیادہ سکون اتانا قرام رب العالمین میں رب العالمین میں باوزو کھلو تاں قسم یا لی دیجئے میں کسی حق ہے تُو کی پڑھنا مجھے سمجھو جی کسی حق ہے نماز پڑھی تو نہیں 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 پڑھی ہی رہے ہیں پھر کسی دی امانت ہوئیں گی خدا و آستِ رسول فرمات اللہ اکبر بہت پیار ہے اللہ نے اپنے بندین آلو پیار دی انتہائی تو اسے انتہا تو تم ایک پیار کی سناؤں کہ اللہ نے ہر انسان دے مولیاں تے دو فریستے بیٹھائیں سجدہ مولیاں لیاں نیکی لکھی کبھی مولیاں لیاں تُو گناں لکھی ایتے میرے دل ایک فرمان سناؤں اللہ والیہ ویلائیت حسین دے بابد ایک فرمان سناؤں والیہ ویلائیت امیر المومنین مولا متقیان مشکل کشاہ شیر خدا وارث ممبر سروری ناصر انبیاء مرشد علی دا فرمان دو فرشتے نے تیرے مولیاں تے ایک سجد مولیاں تے کبھی مولیاں تے سجدہ نیکیاں لکھ رہے کبھی الہ گناں لکھ رہے فرمائے دن اگر علی انوالی اللہ پڑھئینا تے پھر دا لطف تائیں علی انوالی اللہ پڑھن دے با تیرے سجد مولیاں لکھ رہے اے ویلائیت کولی بولے جی علی انوالی اللہ پڑھن دا کی مقصد ہے اے ویزی روے اے ویلائیت اینجنہوے پڑھیا علی انوالی اللہ صدواندہ شیئے انا کدی کلم چائی نہیں تو اے نا کدی رکھی نہیں اس دا نام شیئت نہیں علی انوالی اللہ حدودو قیود دا لائے پھر تو اپنی مزید آم مالک ہی نہیں رہا پھر تو اپنا ویج دیتا ہے کسے انو تو اپنا ویج دیتا ہے پھر تیری جان اور نفس دا مالک ہو رہا چکے ہیں دو فرشتے نے اللہ نے ہوں ڈیگر بھی ہوگی یہ تو میں میں نماز شروع کر دی اللہ ہی خیال کرے جی چلو دو فرشتے نے جناب ہر انسان دے مونڈے آتے ایس فرشتے نے فرمایا لہوے میرا بندہی پیارا من بڑھائی انج کریں میں سنو جہنم نہیں ٹوٹنا چاہتا مالک پھر فرمایا اے نیکی دا ارادہ کرے تو نیکی لیخ لینی جی غلط ہے میں مجرمہ جی اے سجے مونڈے آلیا میرا انسان میرا بندہ من پیارا بڑھائی نیکی دا ارادہ کرے نیکی لکھ لی اے سنو فرمایا گناہ دا ارادہ کرے گناہ نہ لکھ لی مثال دیتا راتی جناب میرا اللہ ایس میرے دیتے رہے گی یہ تھکے ہیں صویرے اٹھان گا تو انشاءاللہ میرا اللہ میں فجر ضرور پڑھا میں ارادہ کیتا ہے راتی یارہ وجہ کی کرنگا صبح دی نماز پڑھا اے فرشتہ نے بیٹھے ہیں صبح اٹھے گا تو پھر چلو لکھا دے آوازیں گو رہتے ہیں لیکھو لیکھو نمازہ صواب لی مالکہ یہ یارہ مجھے دے یہ صبح ہوئی نہیں تھے پتہ نہیں اٹھے نہ اٹھے پڑے نہ پڑے فرمایا پڑے نہ پڑے میں بھی تے نیت ہی ریکھنی ہے نا لائکے بادتا میں کوئی مہتاجے بادتا بولو حیدری اللہ اللہ صلی اللہ محمد رجل فرج فرمایا پڑے نہ پڑے میں میتے لائکے بادتا میں کرا مہتاجے بادتا نیت پہ کردہ چل کھبے مانڈی اللہ تصویر دوسرہ ممبیل تے لارہوں لائے لائے بھائی دو بجے اٹھانگا چوری کرانگا اے سریت رہے گا لائے ملاللہ چوری اس کرنی ہے لیکھا چوری فرمایا یہ کی رہا اس کی تھی ہے نیکی دا ارادہ ہے نیکی لکھی گئی ہے تو ویکھنا اللہ تیرے ناو کتنا گفور رہی ہے چوری کرانگا اے سی چاہے کلم ملک لکھا فرمایا نہیں 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 یہ کی رہا اس کرنی ہے مالکہ اس والرم لا لیے اٹھ کھلو نہیں فرمایا ہو سکتے ناو کتنا ہے مالکہ ہوں جو پھر ویکھ لائیں اس گھلو نہیں بڑا پکک ہے اچھا فرمایا خیالی لو جی دو وجہ والرم بج گیا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے انسان اٹھ بیٹھا مجھے بھیڑ کرا میں گناہ کرا میں چوری کرا ایس فریشت ہے مالک مہمے لکھلا وہ طور پہ چوری کرا فرمایا ہو سکتے شرم آجیز یہ توڑتے نہیں نہ گیا اس نے درستے جو ضمیر ملامت کرے واپس مالکہ اے بڑا پکی یہ سکونیاں بنا اللہ نہ کرے اس چوری کر لئی اس بیڑ کر لیا انسان گناہ کر لیا او دا پیار ویخ تو عزیز سنی شیعہ بھی چھوڑے پہنے اللہ اپنے داتے میں پیار ویخ چوری کر لئی مالکہ میں تین آکھیں نہ کرے او ویخ لیا او چوری کر لئی فرمائے چلو لکھ لے لیکن لکھیں کچھی پینسل نہ ہائے 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 میں جنہیں کچھی پینسل نہیں سمجھ آئیے بولے میں لکھ لے کچھی نہ لکھیں تو ایک لکھیں دوسرا رخ تصویر اے صبح اٹھ لوتا فجرے لے نماز اس پڑھ لئی ایس فریشتہ ویلہ بیٹھے اوازی پر لکھنا جی تسیل آتی یارہ مجھے ارادہ کیتا ہے تو میں نے لکھ چکا ہے تسیل آکھیں لکھ لیں فرمائے کتنیاں لکھیاں نہیں جی ارادہ دی ایک لکھئی ہے تو فرمائے ہونڈ پڑھ بیٹھا ہے دس لکھنا من جاہ بالحسنت فلاہو اشرون صالحا جیڑا میرے وستج ایک خرش کر دے میں اسے پڑھ لے دس لے نیکی دا ارادہ کیتے ایک نیکی لکھئی ہے گناہ دا ارادہ کیتے گناہ نہیں لکھئی ہے نیکی کر لیے ایک دیئے دس لکھئی ہے گناہ کر لے ایک دا ایک لکھئی ہے مالکہ ایک ہی پڑھ کرنا ہے فرمائے پاغلے جہلے میرے تو دورے دشمنے دا شیطانے نو چب ہی گھنٹے برگلائی رکھ رہے میرے گناہ ایک دا ایک لکھاما نیکی ایک دیا دس لکھاما میدانِ معاشر میں عدالت اللہ ترازو لانا ہے اُتھے نارشوہ تے نظر بارشے میں فرین کی تے ایک دی نیکی دس گناہ ایک دا ایک مائنس پلس کر کے نیکیاں ودھا کے گناہ گھٹا کے جہنم تو بچا کے نجنگت کیسے میں صدقی ہوں لیکن لکھر لگیاں نیکی آرے دے ہاتھچ پاکی پینسل ہے اے دے ہاتھچ کچھی پینسل ہے فرشدہ بولے اُسا کہ مالکہ پھر تو بینی آزیں تیری کس ان کے را سمجھا وہاں میرے اللہ اُو ایک دیا دس دس تے پاکی پینسل نہ میں ایک دا ایک ہاں اوہی کچھی نہ آرہ واہ میرے اللہ اے کیوں مالک ان کرنے ہیں فرمایا ہوں نیکی پہ لکھ دے تو گناہ پہ لکھنے ہیں تاہوں نے پکی دیتی ہوں نیکی ہیں تو گناہ پہ لکھنے ہیں تین کچھی دیتی ہے اے فرشدہ کلم ریجسٹرڈا کیا دے مالکہ اے ڈا پہ رہی تے لکھوائی نہ پھر اوہ فرمایا پاغلا اے گناہ کردہ ہے میں تے توبہ دا دروازہ باندھ نہیں نہ کردہ آئے ہاں کل لو توبہ کرے تے گناہ مٹانے بھی ہے میں کچھی نال آرزی لکھوانا پہ آرہ جے ڈٹے آرہا تے پھر گناہ کی تے زندگی دے سا مکنٹر ایک لمحہ پہلے اس توبہ کر لے آئے ہاں ایک توبہ دے بدلے میں سارے انجھ مٹامانا انجھ لگے گا شکم مادر جہون باہر آئے ہاں ایک جملہ میں ہو رہا تھا ایس فریشتہ آتا ہے کہ میرا اللہ جاتے ان اتنے ہی پیار ہیں تے پھر لکھوائی نہ ہم فرمایا جیڑا پیار ہے اتنا چلاک بھی ہے لکھواندہ اس آسے میدانِ معاشر میں پوچھنا ہوئے دو بجے اٹھ کے چوری کیتی ہے اس آنے اللہ دی قسمیں میں پہ کر لے توبہ توبہ یا اللہ جی میں کدی نمان واسطے نہیں اٹھے میں کدی جاؤ گے نہیں آئے تو میں پہ بالکل کیتی ہے لکھواندہ اس آسے ہیں کل چلاکی کرے تو ویڈیو دے سامنے چل خدا واسطس رحمان اللہ پیار کرو جائے کیوں سی دور اللہ لہ تے نال کتنا پیار کرو ایک دن اچھ ایک بندہ دو سلنڈر اکسیجن لے رہے ہیں یہ تے کسی مریض انہوں لگے تے پتہ کرو انہوں نے کتنی مہنگی یہ تے اسی فری لے رہے ہیں اے جیڑی سانس لے رہے ہیں اکسیجن لے رہے ہیں فری ایو نیم تنی جنن سنچے تے کنی اکھ دی کی کیمت اسی دے سکتے ہیں اے زبان بولن دی کی کیمتیں توڑے ماں دی کتنی کیمت دے سکتے ہیں ہم شیرہ دی کی کیمتیں دے سکتے ہیں مار کے لئے خواہ جی تو تن پتر ملا ہو جان دے فرمایا میرا بندہ تو ٹکرا مار مار کے مار گیا تن ایک نہیں لبا میرے گھر سیدہ رکھ سیدے گاہ تھے پنیا بارہ چودہ دے واسطے نالمان ست ست نہ دیا میرے رب العالمین اور قسم خدا دی اسی شیعہ چکھے مکروزے جہان تو چکھے مکروزے اسی باقی نعم تا چھڑاں ایک کوئی نعم در سے شکریہ نہیں ادا کر سکتے اللہ نے سن او امام عطا کی تا ہے جہاں کائنات سلطان علی کی اس لفتی شکریہ کر سکتے ہیں میرا سنی بھائی کی شکریہ دا کر سکتے ہیں اللہ نے سن مصطفیٰ دا امتی پیدا کھا میدان معاشر کوئی موسا دا امتی بن کے اٹھے گا کوئی سا دا امتی بن کے اٹھے گا کوئی نو دا کوئی داو دا کوئی یعیدہ کوئی یوسف اسیوں خوش قسمتہ جلیسی آمینہ دلال دی آئے 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 اس لفتے میں کی عزت بیان کرا مسلمان تیری قسم خدا دی میدان معاشر اچھے میرے مصطفیٰ دی امت اچھے اسی میں کھلوتی ہوں گے اس ہڈے بھی موسا بھی کھلوتا ہوئے گا عیسا بھی کھلوتا ہوئے گا دہود بھی کھلوتا ہوئے گا مالکہ بڑا کچھ دیتا ہی ہے مالکہ اس طرح کچھ دے کے کوئی شہر منگی ہوئی یا فرمائے منگی ہے مالکہ کی فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل لا اسعالکم علیہ اجرن اللہ المودہ تفل اتنیا میں تیری نیمتہ دیتی ہے نہیں تیری گنتی تھوڑی یہ میرے نیمتہ دیتا عداف زیادہ ہے اگر چاہنا ہے نا میرے نیمتہ تیرے 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 حلال ہو جان جائز ہو جان پھر پنیا بارہ چودانا المحبت ضرورتا ہے جی قرآن نہیں تے میں مجرم ہاں بن ہتھ کھول سنی روشی یا رو تیرے فرکل میں چھیڑنا ہے تیرے شعور میں ضرور کھڑکا ہوں رہا ہے پچیسمہ پارہ سورہ شعورہ اللہ ہمہ صلی اللہ محمد فرمائے میرا بندہ شک میں مادر تو میں تیرے نیمتہ دیر لگا اتنا کچھ دیں دے بعد ایک شیمن دے دے مالکہ کی فرمائے میرے محمد اور عالم محمد انہا پیار کرو سنی نہیں مانگ رہے محمد اور عالم محمد پیار شیعہ نہیں مانگ رہے موروی زاکر نہیں مانگ رہے اللہ قادر مطلق مانگ رہے مون پتل گئے ایک دن والی ولایت نے ممبر کوفہ دے بے کی آکھیں کہ ساڑھا دشمن نمازہ پڑھے تے گناہ لکھیں دے کوئے ہائے ہائے جی جھٹکا لگ دا ہے یہ تھے کون ہاتھ پائے جی پندہ نمازہ پہ پڑھ دا ہے فرشتے گناہ پہ لکھ دیں کیوں من کرے لے بے کیوں فرمائے تو اللہ دے عجرت نہیں نہ پیادے بغیر عجرت دے تیرا سفر حرام ہے شیر شاہ تو ملتان جا گڑی آنے قرائے نہ دے عجرت نہ دے تیرا سفر حرام ہے یا پھر زندگی دی گڑی تو لے جا یعودی تھردی تو نکل جا یعودی ہیں نم تک کھانیاں چھوڑ دے اگر چاہتے ہیں رزق ہدا دا میں حلال کھاما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علی اللہ لکمہ حلال اللہ دا رزق او کر کے کھا رہے ہیں لکمہ کھان تو پہلے آل محمدی محبتی عجرت دے رہے ہیں ورنہ جو خار احرام تھا راہی ہے راہی خار احرام تک کھانا ورنہ جو خار احرام تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علیہ بہت مہوان ہے بہت مہوان ہے اللہ صلی اللہ محمد وجل فرجالہ میرے اللہ محمدی محبت مانگ لیا اتنی نعمتہ دیتیاں نہیں اے کی کی تا یہ گلت ہے تیری سا ڈی آئی تُو اللہ سی بندے تُو خالق کسی مخلوق تُو رازق کسی مرزوق مالک خادہ تیرے لوگیں زمین تیری تیٹرے ہیں پتر تون دیتے نے دیئے تون دیتی نے نعمتہ تون دیتی نے مالک گل تیری سا ڈی آئی ایدھے بدلے اپنا پیار ماندے آلے محمدی محمد کے مانگ فرمائے میرے بندہ حج کیتے ہی جی مالک کیتے کتنے دن لگے نہیں جی چالی دن کون کون کو یہ حج تے جی میہ بی بی دو میں گئے ہیں کٹھی وڈی ہے اتھے کون چھڑ گئے ہیں جی بیٹا اور بیٹی بیٹا تریہ سا لنگا ہے بیٹی پنیا سا لنگا ہے جوان نے گھر سنبھال لیں گے کتنے دن رہے ہیں حج تے ہیں جی چالی دن تو فرمائے دے وڈے گھارچ بچی بچہ کا لے رہنے ہیں جی مالک ایک کمرے سن دے رہنے ہیں جی مالک تنکدی فکر نہیں ہویا جوان بیٹی یہ جوان بیٹا ہے چالی رابطہ ایک گھارچ رہنے ہیں نہیں نہیں میرا لوگ غیر نہیں ہوں بہن بھرا دے نا میں اسی دن بھی بار رہا تھے بہن بھرا بھرا فرمایا جس دن مکہ تک مطمئن کیتے ہیں نا مطمئنوں کے حج پڑھ جال جائیں گا بہن بہن بھرا بھرا ہے اس اتمنان دنا ہوسائے نا اس دن مکہ تک مطمئن رکھ دی ترے ذہنی چھت میں نام پیدا کر دیتا ہے اس اتمنان دنا ہیتے محمد وعالی محمد ماں نے کسی نال بہن نے کسی نال دیئے پیدلہ انہیں رکشت ہے انہیں ایک مور سیکل پہ آئی اہتیاں کوئی وکھریاں بہ گئی ہیں ایسے وکھریاں کیوں بہ گئی ہیں اہتیاں بھی چاہ جائے ہیں اہتیاں ساروں نے کوئی اتراز نہیں اسی تے سمجھ کے نظر نہیں ہیا کہ حضرت نہیں پتہ نہیں کہڑے بھرکت کڑی ہستی آگے جو تو جس وکھریاں بٹھا دیتے ہیں اوڈا نام محمد وعالی میرا اندرز آج جس تے دھی ندھی بڑھا DADAHBar اوہ لحاج اہ دیتے میں تیرے کھل محبت مگئے جائے دادا نہیں جاغیرہ نہیں مگئے پیار کرو نو اس پیار دے عملی اظہار دانا ہے مجلس حسین میرے تو پہلے پنچار مجلسانہ نقیبے میں مر پھر اعلان کی بندے فرشان ہیں مجلسان مقدیاں نہیں پینا دن بدین ازداری زیادہ ہے اے شیعہ کرنا بھی چکی چند دن یہاں ہے بھائی میرے خدا واسطے جہلیت تو بہرہو گزرگیں ہیں رسول لیاں دیں ہیں ننگے سارے ساڑے رون پیٹرنا رونان قیدہ نہیں کرامان قاتبیں لکھ دن دینے مالک اور جنہ دی محبت منگیاں نا آج بھی رونان روندہ رہی گھر بھی روندہ رہی پرسو ہی روندہ یہ سارے آنسو گواہ بڑھ دا مالک انہ دا پیار منگیاں ہی نا سب دیدہ موسم میں میرے گھر ہیٹر بھی جائی سوفے بھی یا رضائی بھی جائی میں اپنے گھر چار پائی تے نہیں بیٹھا حسین دی پھوڑی تے مٹھنیاں دے من میدانِ معاشر یزیدی ہیں شمار میں کری مالک من حسینی ہیں شمار دو کے سندے مسلمان رہ گئے نہیں کوئی سننی شیعہ وحابی دیو بندی نہیں امام حسین دی شہادت نے مسلمانوں دو گروپان کر دیتے ہیں آبادی دنیا کی تفسیم نہیں مشکل کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسین مجلسان دے فیدہ مجلس شعور دیں دیئے میدانِ معاشر قلمہ رسول اللہ پڑھ کے یزیدہ لٹھنا یا حسینہ لٹھنا اپنا فیصلہ کر دیں ماتم نہیں تیرے فیقہ یار نہ کر رہتا لگ دیں یہ پھوڑی ہیں تیری نہیں چھڑی دیں شیعہ دے پتر دی مجلسے کنڈ کر دے پیرا لادے گورمیٹا ہنڈک ہو جی سنو تیج مجلس تیرے نبی دے پتر دی کھوڑی پھر تو کیسا مسلمان ہے تو ہی درخواست دے رہے ہیں جی مجلس نہ ہوئے جی لو جی نیا کرو چھوڑو یار زدگی ہو سکتا ہے میرے سمیت کیسے دی آخری ہوئے جی مکجے پتر دی پھوڑی میں شیعہ میرا بیٹا مر گیا میں بچھانا چاہنا اپنے گھار سنی جا کے تھانے دے اور دے تلاجی اپنے پتر دی پھوڑی بچھان دے یا سنیان فوتگی ہوئے تیشیعہ جا کے سکتا ہے تلاجی اپنے پتر دے کھوڑی یار حسین اتنا گریب ہے کیا حسین تیرے رسول اللہ پتر نہیں میں ویکھے باہ جی سنیان دی فوتگی یہ شیعہ جا کے فاتحہ پہ پڑھ دے شیعہ دی فوتگی یہ سنی جا کے ہاتھ کھڑے کی تیلیں ترابیہ لیا ماتم آلا پتے ہیں لیکن پھر بھی ہو چلو جی بو ہے تو بو ہے حسین تی ہاتھی کھڑے کرنے نے اے گل رسول آمینہ دلال تیری پر میدانِ معاشر پہ چھے گا اور تیری بستی جی کسے دا مردہ ہی تے اتھے جانے لگے آپ پترانیوں پھوڑی ہیں تے فرقے نہیں ویدہ میرا تے کائنات اللہ ہے کھوسائے نہیں اور میرا دا محرم نتصہ ماریا گئے اوہ خلام بستیچ میرے پتر دی پھوڑی بچی ہے یہ کدھی گیا ہے میرے پتر دی شیعہ دیا سکھ مار دے تا سیتنا نہ رون دے حسائی مار دے رسول دیا دی تا سیتنا نہ رون دے ہندوان نہیں ماریا یہودیاں نہیں ماریا کچھ حاجیوں میں مل کے کعبہ گرا دی کلمہ میں رسول دا پڑ دیا دینیاں میں رسول دیا نبا مہربانی کریں یہ اتصاب کریں تم کنے ہمیں چوٹھونا چاہنا ہے چار دن دے زندگی گزر جائے گی مولوی تیرے مونڈے ترہا کے پیچھ لان گئی تم مولوی دیا اکھے اللہ کی امام حسین دا بہر لے رہے ہیں ذل جنہوں ڈک لے رہے ہیں میں پھر ڈکھاں گا مجلس میں تھے نہیں پھر رون دے قسمِ یا علی دی مجلس انہوں ڈکھاں آلا ذل جنہ ماتم جلوس ڈکھاں آلا شینہ دا دشمنی نہیں لے رہے ہیں رسول دی دشمن جی نہ مفتی مولوی خریدے نے انہاں فتوے دیتے نے نعوذ باللہ حسین باوی جے کر علم کتابی ہوندہ کیوں سار نیزے تے چڑھ دے ہو اٹھارہ ہزار جی عالم آئے و نال حسین دے مردے ہو ایک وینج میں مجلس پڑھ لی تو سن سن لی رسول دا پوتر قبول کرے میرا قائم امام قبول کرے ایک آنس ہو میرے بار میں بادشاہ دی بارگاہ دی قبولی ہے تعلیٰ آ گیا بے بہا ہو گیا کمائی ہو گئی کہ بندہ ایک چراغ روشن ہو گیا چھتی شہر بندے نے کربلاتو لے کے شام ہے ایک ایک بوے تکھلو کہ مسلمان نہ دیتے آدھی رہی یہ چادر دے دیو میں توڑے رسول دی یار سکھن نہیں آگیا یار سکھن نہیں آگیا ملتان دا امام نیت او دی دی قسم خدا دی انو شہر جتھے کھلو کے میں امام نیت دی ملتان دی آنے ہوں سکھن نہیں آگیا نکا دیا پیو بچینے نو فر پیووان تے بختان تے معنن دے دیں گے جتھے بھی ہوں پیوو تھوڑا جب بختان ہوگی تے دیں گے نو آزرا ہوں دے میں جتھے کھلو کے پیو تے ناد سپائی شپائی کینے گوہٹ جانے ہیں کہ اممیں نہیں دی دی یہ تنم اتنا معنن کسے بولیس ہیں میں نے دی دیوں سانے آو جی ساوڑی بیٹی آجی دو آکھے رونا کتے پٹنا کتے اسی طرح رونا مسلمانہ دے بو کے کھلو کے آجی میں توڑے محمد مصطفیٰ دی دی تو تسی جیدہ کلمہ پڑھ دیو میں توڑی بیٹی نہنو سبایہ من بناتے رسول اللہ اسی توڑے رسول نہیں آجی جیسے لے شامی کیوں سید آدھی واپس مدینہ آئیے نانے دی کبرتِ ہتھرہ کے بطول دی دی کوئی وین کی تا ہے کبرتِ ہتھرہ کیا دی نانا دین میں بچائیں اتر تیرے بچائیں اپنی نسل موقعیوں نانا ایک گلد دوکھ میں بڑھ کبر رسول دی بیٹا کڑا دوکھ ہی فرمایا نانا چھتیاں شہران جھار چوپتے میں برکہ منگیا تیری قسمیں عیسائی دیندرے نے تیرے کلمہ پڑھنا لے اوہ میں صدقی ہوں اوہ میرے اللہ اوہ میرے اللہ اے پھر جس شہر ہی سید آدھی انہوں نے لے جان دیا مسلمانہ دی آبادی بستین پہ لے اطلاع کر دیا کل ایسے دہائیں مسیح آ جانگے نعوذ باللہ معاف کرنا ایک اتعلان کر دے دیا مسیح تاں ہی کل باغی دیا بہنا نہیں دیا اوہد بدر دے خندق دے بدلے لینے جی آ جانا کل اسی انہوں نے قید کر کے لے انہوں نے چھڑانا لے کوئی نہیں انہوں نے روکانا لے کوئی نہیں تو انہوں نے ڈکانا لے کوئی نہیں اپنے اپنے بدلے لے لے اے پھر حرام زادے چھتاں تے بکتر پہلے جمع کر لے اے پھول لے نا جی اے پھول لے اے جی میں کسے نمار رہا ہی ہے تو اسے میں نمار رہا ہوں بے ساتھ تاگر میں ہتھ کر لے جنہوں نے سمجھا یہ توڑی ہائے نکل گئی ہیں شہر شالہ صرف اس واسدے اسی بٹے مر یہ ابو روکن جو یہاں کوئی نہیں اے وجہ ترونجہ معاملہ چترہ بچ گئے نہیں پنجام معامل کتے گئے نہیں بالا بک بستی جا نہ آئیں حلب تو پہلے بستی یہ ساری سانیاں دیں اتھے نہ دی آبادی کوئی نہیں اتھے آکے نہ کافلہ روک ہے سپاہی چلا گئے انہیں کہے سانیاں تو اسی مہربانی کرو اسی عجر دیں آنگے پیسے دیں آنگے ساڑی تھے حصہ کوئی مسلمانہ دا ساڑے ہین نے بادشاہ دے نافرمان نے میں ہی نہیں آکھا جی بار بار اسی عورتانوں کو چھتا تے چاڑے کہ انہوں نے وٹے مارے مردانوں کو بھڑکی لے لباس پا کے اسی پیسے دے دیں گے قوم تیار ہو گئی کر یہ جو پادری شورس ان کے باہر سپاہی نواتہ کیلئے مروانی اسے کیوں مسلمان نے ساڑے بادشاہ دے نافرمان کیوں مروانا چاہنا ہے چاہنا جنگ کی تھی اسی فتح دے جیشن منہ آ رہے ہیں وہ ہرگے نہیں اسی جد گئے ہیں اسے کیا فوجہ لے کے اسے کیا سردار کی تھی اسے کیا پہلی سانتے باغی شینہ سنی آئی سادے منہ آلہ حیسائی پہلی سانتے مہر نبو ودہ سوا سجدیاں ظلفان خبے خبے دیاں سجدہ داری تیرا تریتے متھتے میراوے دھڑنا آل کوئی نہیں پڑھ دا قرآن پانیاں سا تیتاں پادری شبیر دیاں تنسل یانے پیر چانے بھول گئے یا کھان جب کھڑیاں بھول گئے یا سفائی علوی کیا دے بکواز کرنے تو آنکھیں باغی ہیں میں انجیر عیسیٰ دی پڑھے جڑا بغیر دارد آسمانی ساہیف دی کلاوت کردے باغی نہیں نبی یہ یا امام کیلے نبی نمرائے کیلے نبی دا گھارو جاڑے اے حرام زادہ دے کوئی نبی نہیں کوئی امام نہیں بنو حاشم نے ڈھونگ رچایا کوئی وئی نہیں کوئی قرآن نہیں اقتدار چاہ دے اے اسلا لے کے فوجہ لے کے کربلا ساڈاما سامنوے اس جنگ کی کی اس ہڈے مارے نے اسی اندن مار لے اسی اپنی فتح دا جشن پہ منے نہیں پادریہ دے دے فوجی کی تینیوں ساکھ کے آئی دے فوجیاں دے سار ساننا پہ پچھلیاں تے سوال پندہ شیئیں او دے جملے تے ہائے نکلے گی سنی شہد نہ سمجھ سکن شہد تردہ ہے ساننا ویدہ ہے تیسری سان تلے آکے رو گیا شہد اسی جان دے ہوئی سانگ اتے اسی سالہ حبیب اپنے مظہر دا سارا چھتی داڑیے نورانی چیڑے داڑی نال خوندہ خذاب لگا ہے سپائی نواد ہے تیری منہ یا انجیل دی منہ کیو جے آبادشاہ آئی ایدے ملکی جوان فوجی کوئی نائی کیو جے چھتیاں داڑیاں لیتے فوجی نہیں ہوں دے اس کتے نو آیا گیا کچھ نہیں آیا گیا کچھ نہیں آیا دے تیدہ زیوے کھے جوان نہیں میکھے ٹور میں تن جوان میکھاوا تن جوانیاں بھول جاؤ جڑے کڑی ال جوان ماتمی معاشی آدی جھولی جو جمعیوں تو ڈوین میں سننا چاننا ٹور دایا ہے روندھا ہے پادری نو نال لے کے اس آنگ تلے آیا ہے جس آنگ ہوتے لکھا یوسپا تو سونا مرحبا 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 حسین دا مسلان دا علی اکبر زبار ہے پہلی واری ایڈا سونا چراوے کیا دے او چند چود وینا مہران شیر شاہ دے آجینا پہلی واری ویکھن چند چود وینا دے صدای جیڑی ما اٹھارہ سال پھارے ہے مرحبا 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 علی اکبر دی سانگ کلے پادری کھلو کیا دے بدعا کرنے گا کٹھارا ہے خدا نراز نو یو بدعا ہے تیرے مرن تو پہلے شلہ تیری ماں بھی مر گئی ہو تیریاں بہنہ بھی مر گئی ہو پچھلے محمل چواہ غیے بھلووی ان نیا خموئی کوئی نہیں دیکھا تل دیاں جھنکا ودی جھل دیاں تری دیوارے ایڈا کا تل میرے سامنو حسدو یا پیا گزر گئے الحمدللہ میری توقع تو سنا روپے ہو پی سانگ اوید آئے روپا ہے تردہ روپا ہے حسان تلیائے شیر شاہ لیا جڑی سانگ سانگ وڈی آئی سر چھوٹا سمجھ گئے ہو حسین اللہ چھمہ آدھ پتر ارسانو کھلو کے حوصل نالویک ہے مورک لکھ رہے جہاں ششمہ بچے دیسار تلیائے آیا حسائی کھلو نہیں سگیا مٹیوں تے جہاں پہ بے واس ہو گئے سانگ نوات پا کے مو آسمان علکر کیا دائے او مریم ہوئی سادا اللہ انگ لگتا ہے جنگ نہیں ظلم ہوئے میرا اللہ جڑیا کے سر میں داریا کوئی جوان آئی کوئی نوجوان آئی کوئی نو خیض آئی گھوڑی آتے چڑھ سکتے ہیں تیر تلوار نیزے چاہ سکتے ہیں جڑی سانگ تلے ہون بیٹھا ایتے مانو مانا نہیں سادا ایتے بول یا نہیں بول سکتا اے میدان کی میں گیا ہے مالکہ بقواس پہ کر دینے کوئی جنگ نہیں ہوئی ایتے جی مانو مانا نہیں سادزگدہ میرا اللہ میں نہیں لگ دائے ایتا قاتل گارہ کے مادی جھولیں چلے کے مارے آئی یا بہم دیا ہتھت اچا کے مارے اے جنگ نہیں اے ظلم کاش حج بچے دا کوئی وارس ہو او دست دا اس بچے دا کیرا جرم ہے اے سپائی مسلمان غلط دست ہے اے جنگ نہیں ظلم کاش دا کوئی وارس ہو شنگ سنیا ایسا کیا کاش کوئی وارس ہوندہ چون سالان دی شبیر بیدی پھوپیا لیا دے قریب آئیے اما اگے تیرے بھراوانا پوچھ دیا اما ہون میرے نیواریے اکھت میں بولا فرمایا بول مطانہ نیندہ دین مچ دو جورپئی حسینی چون سالانی مبلغا دی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جتھے پادری حیسائی یعنی اسگردی سانگ تلے بیٹھے کول کلو کیا دی او بندہ خدا جیری پوچھنیا میرے کل پوچھنے شرط ہے اتناوے کی میرے سارتے چادر کوئی نہیں میں وڈی پردے دار حیسائی اکھان تیاترا کیا دے میرا اللہ ہون پاک ہویا ہے جنگ نہیں ہو ہی ظلم ہویا ہے میرا اللہ جنہ دیا چون سالان دیا ایڈیا پردے دار نہیں اللہ جانے اونا دیا وڈیا کے دی کرلا ہونا کرلا ہونا یار حسین دی ہم کرلا ہونا اکھانگی پادری ہاتھ رکھ لیا تیرا زمین نل کر لیا بلا اوز آدمہ سوما تُسا پردے دار میں غیر ماروں کوئی چوکھیں گلہ نہیں کرنیا اے بچہ کونے ایڈا جرم کیے تُسا کونے دلگ دیکھیو پھر میں بیرن چوئے چھوٹے بہنہ چو میں چھوٹی اے میرے حصے دہ بیران میرے قسم چواز میں تیراج کے چایا بھی نہیں میں تیراج کے کھڑا بھی نہیں ایڈا جرم میں دا محرمائی تبدی دو پارائی نو لکھ مسلمانہ تو دو دریاؤں دے ادوشتاری گھٹ پانی دا منگ دائی تُسا کونو فرمائی مدینہ دے رہنا بابیدہ کے نام فرمائی حسین بندہ شیعہ ان سمجھائے گی سننی بھائی شاہد نہ سمجھ سکم جنہ دے مذہب اچھ ماتم جائے دے انہ دا اپنے سینے دے ویکھنا سننی یہ حائی کر رہنا من قرآن دی قسم مدینہ تے حسین سنن کے پادری دا دیل ہلگے بچی زیادہ گلانے کچھ میاں مصومہ میں کوئی بول پہ گئے انجھے مدینہ دے رہنا لیاو بابیدہ حسین ود بابیدی مادہ کے نام شیر شاہ لیاو سر بچی رو کیا دیئے نہ پھول گری مبالا چھ گئی آئی اس سے زہرادی میں پھوک بیاں مبالے تے زہرادہ نام اے عیسائی لیاو اپنے اپنے گھرانے بوئے بند کرلو دودھ پیندہ بچہ گلی ایت نہ نکلے باہی نئیم و بحل آلی زہراد یا امدین آل مصطفیٰ یا نیوال لانت اللہ علا اعدائہم اجمعین ملعونین من یومنا حضا الہ یوم الدین خدایہ بحق سیدہ سڑی کلی ربادت قبول فرما میرے رہین دا وانی آند رزق خیل خراجات بارگاہ محمد اج قبول فرما دام در میں قدم سکھ دور قریب جتنے شرکان مالک شریح آجات قبول فرما کوئی مریض بیٹھ ہے خدایہ اسنو شفا آج کوئی طعام حلال سوا اعتمام ادا گری حف غان سوا حق چہار دا معصومین رب نواز خان غوری مرہوم جعفر حسین خان غوری مرہوم اور انہ دے بقیہ خاندان دے جتنے مرہومین مالک انہ دے ارواح تک پہنچا صدقان دے درجات بلند فرما میرہ مالک سڑ ملک پاکستان محفوظ فرما داش طالبان سپاہ یزید و صوفیان و طبع و برباد سنیشین اتفاق و اتحاد نصی فرما بالخصوص مالک سڑھی آخری دعا حقیقی وارث خون حسین حجت خدا امام العصر و جلدی ظہور فرما رب سور اللہ محمد مال رجل فرج علم